سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل آننیمٹیڈ گیان کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن پہ تاکہ آپ پاسکے میری ویڈیو سب سے پہلے دوستو میرے نام ہے اکاش آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل آننیمٹیڈ گیان اس چینل پہ ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ انشورنس اور فائننس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا لائی سی کے ایک پینشن پلان کے بارے میں جو ایک پردھان منتری وائی وندنا یوجنا کے نام سے ہیں یہ پلان نمبر 842 ہے تو آج اسی کے بارے میں جانے گی کہ کون اس پلان کو لے سکتے ہیں کتنے روپے سے لے سکتے ہیں اور کیا کیس کے بینیفٹس ہیں تو آئیے دوستو ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے سمری کی سمری میں بات کرے گے کہ یہ کس طرح کے پلان ہے اس کے بعد ایک ریکوائرمنٹ جانے گے کہ کون اس پلان کو لے سکتے ہیں کتنے سمیں شورٹ سے لے سکتے ہیں اور اس طرح کی کون کتنے ٹرم کیلئے یہ ساری بات تر ایک دوئرمنٹس میں کرے گے اس کے بعد آتی ہے ایکزامپل کی میں پورا ایک ایکزامپل بتاؤں گا جس میں فول ڈیٹیلز پلان کی پتا چلے گی آپ کو اس کے بعد ہے ادھر بینیفٹ جیسے لون سرینٹر سے لیٹیڈ بات ہم ادھر بینیفٹس میں کرے گے اس کے بعد میں کمپیریزن کروں گا جیون اکشے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پینشن پلان کی جیون اکشے کی تو آپ وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جیون اکشہ اور اس میں کیا ڈیفرینس ہے تو آئیے دوستو سب سے پہلے سبری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پلان میں آپ کو ایک بار کچھ پیسے لگانا ہوتا ہے جو بھی ہے جیسے ایف ڈی کی طرح آپ نے اس میں پیسے لگایا اس کے بعد یہ آپ کا اگر پلان دس سال کے لئے ہوتا ہے تو اس میں آپ کو دس سال تک پینشن ملتی رہے گی اور پینشن کا ریٹ ہوتا ہے 8.3% جو کی جیون اکشہ میں صرف تھا 7% دوستو اس میں دس سال تک آپ کو پینشن ملے گی دس سال پینشن پورے ہونے کے بعد جو ٹام ہے وہ پوری ہونے کے بعد آپ نے جتنا پیسے دیا تھا وہ پیسہ آپ کی آپ کو مل جائے گا اگر بائی چانس دس سال کے بیچ میں آپ کی دیتھ ہو جاتی ہیں تو اس کیس میں جو آپ نے پیسہ دیا تھا وہ LIC اپنی فیملی کو یا نومینی کو واپس کر دیتی ہے تو آئیے اب جانتے ہیں requirements کی کون کون اس پلان کو لے سکتے ہیں جی اگزامپل میں ہم پوری details میں بات کرے گے اس کے بارے میں تو requirement میں سب سے پہلے آتی ہے term اس کی یہ کتنے سال کا پلان ہے تو دوستو یہ total پلان ہے دس سال کے لئے یعنی جو اس پلان کو لے گا اسے دس سال تک pension ملے گی جیسے جیون اکشہ میں تھا کہ آپ کو lifetime pension ملتی ہیں term کے بعد آتی ہے minimum age کہ کم سے کم آپ کی age کتنی ہونی چاہیے یہ پلان لینے کے لئے دوستو اس میں 60 سال ہے minimum age یعنی جو 60 سال سے زیادہ کا وقت دی ہے وہ اس پلان کو لے سکتا ہے اور اس کے بعد بات آتی ہے maximum کی تو اس میں maximum age کی کوئی limit نہیں ہے 60 سال سے جو زیادہ کا وقتی ہے وہ کوئی بھی لے سکتا ہے چاہے اس کی عمر 80 سالوں 90 سالوں 100 سالوں جو بھی ہو وہ اس پلان کو لے سکتا ہے تو اس کے بعد بات آتی ہے minimum some assured کی مطلب minimum بیما اس میں آپ کتنا لے سکتے ہیں تو دوستو اس میں چاروں جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ اس میں چار موڈ دیتی ایک ہوتا ہے yearly یعنی سال کا ایک ہوتا ہے half yearly half yearly کا مطلب ہوتا ہے 6 مہینے میں ایک بار اس کے بعد آتا ہے quarterly quarterly میں آتا ہے 3 مہینے میں ایک بار اور منثلی میں آتا ہے ایک مہینہ تو اس میں some assured کی بات کر رہے ہیں کہ some assured کتنا ہوگا تو یہاں پہ ہے some assured کی بات کر رہے ہیں some assured کی بات کر رہے ہیں تو minimum some assured کتنا ہوگا لے سکتے آپ اور maximum کتنا لے سکتے ہیں دوستو اگر ایرلی لینا ہے تو کم سے کم اس میں آپ 14 578 روپے کا سمی شور لینا پڑے گا اور maximum سے maximum آپ 7 22 892 کا لے سکتے ہیں جو کہ جیو نقصہ میں ایسی کوئی limit نہیں تھی اس طرح سے اگر آپ چاہتے کہ 6 مہینے بعد آپ پینشن یہ آپ کی limit ہے 1 47 601 سے لے 7 38 7 روپے سے اسی طرح اس میں اس کی limit ہے دونوں کی یہ minimum یہ maximum کم سے کم سے کم آپ زیادہ سے زیادہ 7 لاک روپے دے سکتے اگر آپ چاہتے کہ منتھ لی پینشن ملے تو آپ کو اتنے دینے پڑے گی اگر چاہتے ہے ہر 3 مہینے بعد پینشن ملے تو اتنے سے اتنے اگر چاہتے ہے 6 مہینے میں تو آپ کو سم اتنے سے لے اتنا لینا پڑے گا تو دوستو یہ تو ہوئی بات سم اشور کی آپ کو کتنا منیمم سم اشور لے سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے پینشن کی پینشن میں بات آتی ہے کہ آپ منیمم پینشن اس میں کتنی لے سکتے ہیں دوستو منیمم پینشن مطلب کم سے کم آپ کی پینشن لائی سی کتنی دے گی تو منیمم پینشن کم سے کم لائی سی ایک ہزار روپے پر منت دے گی ایک ہزار روپے پر منت ہوا مطلب سال کے کم سے کم بارہ ہزار روپے اور میکسیمم دے گی میکسیمم پینشن اس میں یہ پانچ ہزار روپے پر منت دے گی پانچ ہزار روپے پر منت کا ہوا سال کے ساٹھ ہزار روپے یعنی سال کے ساٹھ ہزار روپے سے زیادہ آپ پینشن اس پلان میں نہیں مل سکتی تو دوستو یہ ہم نے بات کر لی ہے ریکوائرمنٹ کی اس کے بعد میں نے کہا تھا ایک 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 پلان پورا کیسے ورک کرتا ہیں تو آئیے میں ایک 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 مان لیتا ہوں کسی کی اس میں ساٹھ سال سے زیادہ کا وقت لے سکتے تو میں مان لیتا ہوں ایک سٹھ سال اور ٹرم تو اس میں فکسی ہوتی ہے کہ دس سال کا پلان ہے یہ ٹوٹل دس سال تک پینشن لے سکتے اس کے بعد اس کے جو پیسے آپ کو واپس مل جاتے اگر بیچ میں دیت ہوتی ہے تو اس کے 9 من کو پیسے مل جاتے ہیں اور اس میں سمی شورد میں لے لیتا 5 لاک کا یعنی کہ وہ 5 لاک روپے لگا رہے تو اس نے 5 لاک روپے ایک بار دے گا ہوں اس کے بعد اگر وہ yearly mode لیتا ہے یعنی ہر سال pension لینا چاہتا ہے تو اس کو 8.3 پرسنٹ 5 لاک کا as pension کی طرح ملتا رہے گا تو دیکھتے اس میں pension کتنی ملے گی اس کو اگر وہ ایک سال کی لیتا ہے ایک سات pension تو اس کو ملے 4,500 روپے اور اگر وہ 6 مہینے میں ایک بار لیتا ہے یہ لکھا yearly یہ لکھا half yearly اس کے بعد اگر 3 months میں لینا چاہتا ہے مطلب quarterly تو اس کو 10,000 63 روپے ملے اور اگر وہ monthly لینا چاہتا تو 3333 روپے ملے گی تو دوستو اگر yearly لیتا ہے تو 8.3 پرسنٹ پڑتا ہے 5 لاکھ پہ جیتنا اس نے دیا ہے اگر وہ half yearly لیتا ہے تو 8.13 پرسنٹ ریٹ پڑتا ہے اور اس میں 8.05 اور اس میں 8% کا دس سال پورے ہونے کے بعد دس سال تک وہ پینشن لے گا دس سال پورے ہونے کے بعد اگر اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے ان دس سال میں تو اس کی فیملی کو یا اس کو پانچ لاکھ روپے دس سال پورے ہونے کے بعد مل جائے گے اگر بیچ میں کچھ ہو جاتا ہے اگر مان لیتے ایک یا دو سال بعد دوس کو کچھ ہو جاتا ہے تو بھی اس کی فیملی کو پانچ لاکھ روپے جو کی آپ نے جمع کر آیا ایز سم می شور وہ مل جائے گی تو دوستو یہ ہم نے بات کر لی ہے اگزامپل کی اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ کو ادھر بینیفیٹ کیا کیا ہے تو آئیے دیکھتے ادھر لے سکتے ہیں yes 3 3 سال کے بعد یعنی کہ 3 years after آپ اس پر لے سکتے ہیں جتنے کا آپ نے amount دیا ہے اس کا 75% of subscribed amount ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آپ اس policy کو surrender کر سکتے ہیں تو yes کر سکتے لیکن emergency میں اگر کچھ emergency situation ہے لائس کچھ situation میں ایسے کہتے کہ آپ اپنا یہ policy کو surrender کر سکتے ہیں اس کے بعد بتاتا ہوں میں comparison جیون لکشے کے بارے میں جیون لکشے اور اس میں کیا لگ ہے دوستو جیون لکشے تھا جو وہ lifetime کے لیے ہیں اس میں آپ کی lifetime جب تک جیویت ہے جب تک plan آتی آپ کی pension اور اس میں صرف آتی آپ کے 10 سال کے لیے 10 سال کی time ہے تو 10 سال تک pension ملے گی اور اس میں آپ کی limit نہیں ہے جتنے بھی پیسہ invest کرنا چاہے آپ invest کر سکتے سامنے short جو بھی آپ دینا چاہے لیکن اس میں آپ کی limits ہے کہ آپ 60 ہزار روپے سے زیادہ pension نہیں لے سکتے ایک سال میں اور اس میں آپ جتنے پیسہ دے گئے اس کے حساب سے پیسہ پیسہ ملتی رہے گی اس کے بعد ایک third point آتا ہے amount of pension کا اس میں تو fix ہے کہ آپ کو 60 8000 روپے سے زیادہ یعنی کی پانچ ہزار پر منس سے زیادہ آپ pension نہیں لے سکتے لیکن اس میں اگر مان لیتے آپ 50 لاکھ روپے کی آپ نے جمع کر آئے single premium اس کے بعد 7% اس کا 7% ملے گا اس میں کوئی fix نہیں ہے کہ آپ maximum اتنی pension ملے ملتی رہے گی دوستو یہ ڈیفرنس آئے اگر آپ نے میری جیون اکشا کی ویڈیو نہیں دیکھ ہے تو پلیز جا کے دیکھ تا کہ آپ اس پلان کو سمجھ سکیں ڈیو گائیز فور وچنگ دیس اگر اچھی ویڈیو لگ تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ کی ساتھ لائک کیجئے اور کوئی اگر آپ کے لائی سی گروپ میں ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر دیجئے گئے ویڈیو تاکہ وہ بھی اس پلان کے بارے میں جان سکیں اگر آپ کسی پلان کے بارے میں جان کاری چاہتے تو کمنٹ میں بتائیں آپ کے لئے نئی ویڈیو جلدی سے جلدی لاؤں ہوا